دوستو میری اور سے گور ماننگ ایک اڑیسا کے مسٹر راجے سری باستو جی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ سر جب ہم بات کرتے ہیں تو سٹارٹنگ میں تو رول فالو کرنا ہمیں یاد رہتا ہے لیکن جب ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں اور جیسے ہماری بات یہ دیتوڑا لمبی ہوتی ہے تو سٹارٹنگ میں تو تھوڑا رول فالو کرتے ہیں لیکن جیسے بات آنگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ہماری سپیڈ ہی بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اتنی ہماری سپیڈ بڑھ جاتی ہے کہ کوئی رول فالو کرنے کے لیے یاد ہی نہیں رہتا ہے اور پھر ہماری جو آواز ہے وہ بہت آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور پھر بلاکی جانے لگتے ہیں پھر ایسے بیچارہ آتے ہیں کہ ہم پھنچنے والا ہوں اور پھر من میں ہن بھامنا آتی ہے پھر ہم بھولنا بند کر دیتے ہیں تو سر اس کا کیا سلوسن ہے سوال کیے ہیں اوریسہ کے راجے سری بھاشتو جی نے تو دوستو آئیے راجے جی یہاں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے کا پیاس کر رہا ہوں لیکن دوستو سب سے پہلے میں بولنا چاہوں گا کہ یہاں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں بتا دوں کہ میرا نام بیکے سنگ ہے اور میں سورہ اسٹی مرین کیئر سنٹر کو پچھلے اٹھارہ سالوں سے سکسس پولیس انچالت کر رہا ہوں اور سورہ اسٹی مرین کیئر سنٹر ان اٹھارہ سالوں میں بہت سارے ڈاکٹر و اکیل ایڈوکیٹ انجینئرز دیئے ہیں ہمارے سماج کو جو اسٹی مرین کو کنٹرول کر کے اور اپنے لائف کو انجوائی فولی جی رہے ہیں اور جب ان کے فون آتے ہیں اور اپنے اسپیرنس بتاتے ہیں کہ سر میں نے آپ کے ہاں پر اسپیس ٹریننگ لیا اور آج میں اچھی پوسٹ پہ ہوں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے تو دوستو جب آپ بھی اپنے لائف کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ویڈیو لگاتار دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے جس سے آپ کو ہمارے ویڈیو ملتے رہے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں ابھیاز تھوڑا بھیلی ابھیاز آپ کے کنٹینو رکھئے تو آپ کو ضرور بہتر سے بہتر فائدہ ہوگا تو آئیے راجہ جی کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ ایدھی ہم تھوڑا سا بات کرنا شٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ٹیکنک تو ہمیں یاد رہتی ہیں لیکن بعد میں ہمارے اندر ٹائم پیسر جنرلیٹ ہونا سر ہو جاتا ہے اور پہلے ہمیں ٹیکنک کائیوز کر کے بولنا سر ہو گیا فطر اور سپیڈ بڑھی جو سپیڈ بار بار بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہم ٹیکنک کائیوز کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یادی ہم ٹیکنک کائیوز کم کر رہے ہیں تو نشطی طور پر گھورا ہٹ ہونا اور ٹائم کا دوا بن جانا یہ ہمارے مند میں پیدا ہوتا ہے اور جلدی بولنے کے چاہت پیدا ہونا شٹارٹ جاتی ہے تو ایسا نہ ہو یہ سب چیزیں کنٹرولڈ ہیں اس کے لیے ایک ہی اچھی میتھڑ ہے کہ آپ کالم سیمی کالم فل شٹاپ خوبیوز کریے ہے نا جتنا زیادہ آپ کالم سیمی کالم فل شٹاپ اسماعیل ان کا عیوز کر کے اپنی بات کو پوری کریں گے تو جو آپ کا من ہے وہ کالم سیمی کالم فل شٹاپ میں رہے گا اور جو سامنے والا سن رہا ہے اس کو بھی اچھی فیلنگ آئے گی یہ اچھے سے بول رہا ہے سمال سمال کی بول رہا ہے بڑے پیسنس سے بول رہا ہے اس کو بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی اندر سے بہتر فیلنگ آئے گی تو دوستو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو آپ نے کوششن کیا ہے راجہ جی تو اس کا جو سلوسن یہی ہے کہ بہت سارا کالم سیمی کالم فل شٹاپ لگائیے بیچ بیچ میں اسماعیل بھی کریے اور اپنی بات کو پوری کریے یعنی آپ ایسا کرتے ہیں تو جو آپ کی سپیچ ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور اسے جو ہمارا بے کوف دماغ ہے اس کو بار بار سمجھائیے کہ بولنے کا ٹائم میرے پاس بہت ہے جلدوازی مت کرو جو ہمارا دماغ ہوتا ہے ایک پرکار سے بے کوف آدمی ہوتا ہے اور ہمیشہ الٹے سیدھے کام کرنے کے لئے بولتا رہتا ہے تو اس کو تھوڑا آپجرب کریے اس کو دیکھئے کہ یہ کتنا نادان ہے ہمارے پاس ٹائم ہے پھر بھی یہ بول رہا ہے جلدی بولو جلدی بولو تو اس کو بار بار سمجھانا ہے چھوٹا بچہ مان کر کے اس کو بار بار سمجھانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ میرے پاس بہت سمجھانا ہے تم بہت سارے فرش ٹپ لگاؤ کالم لگاؤ اسمائل کرو تو جتنا زیادہ آپ دماغ کو اپنے سمجھا لیتے ہیں کہ ٹائم میں بہت بہت ہے تو جب آپ پر ٹائم بہت رہے گا تو پھر آپ کو کالم سمی کالم فل شٹاپ اور اسمائل کرنے میں اچھا فیر ہوگا اور جب آپ کالم سمی کالم اور فل شٹاپ خوبلا کے بات کریں گے تو آپ کو سوچنے اور سمجھنے کا بھی موقع ملے گا اور جو آپ کے بلوکیج ہیں جو آپ کے زیادہ بلوکیج آتے ہیں وہ بھی آپ کے کنٹول رہیں گے تو راجیہ جی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا کوششن تھا اس کا جواب مل گیا ہوگا آپ نے ہم سے سوال کیا بہت بہت دھنیا بات اگر آپ بھی ایسا کوئی کوششن ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو میرے کومنٹس باکس میں لکھئے میں جرور آپ کے کوششن کا ویڈیو بنا کر کے آنسر دوں گا یا ڈائیٹ فون کر کے بتاؤں گا آپ کو دھنیا بات آپ کو دھنیا بات